احلی صدری و یسر لی امری و احلل قدثم اللی ثانی یفقہو قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سروات پڑے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالم قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کی خاطر مجالسوں میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دے میری گزارش ہوگی آواز پیچھے کی طرف زیادہ ہے آگے کی طرف کم ہے ذرا اس کی سیٹنگ کر دیں بارے دیگر سروات پڑے محمد و آل محمد پہ اکثر جگہوں پہ یہ پرابلم ہوتا ہے آنے والے مجلس سننے آتے ہیں پڑھنے والا سنانے آتا ہے ہم ہر چیز پہ خرچہ کرتے ہیں بہت مہن چیز جو آواز پہنچانے کی ہوتی ہے اس پہ ہمارا اتنا توجہ نہیں ہوتی سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ و اجزل فرجہم ارشاد پروردگار عالم ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے چند چیزوں کا بندوبست کیا کہ جیسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو والدین اس کے سروائیول کے لیے کئی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا لیکن یہ ماں یہ باپ ایک بیک کو تیار کرتے ہیں جس میں بچے کے کپڑے ہوتے ہیں صفائی کا سامان ہوتا ہے سردیاں ہوں گی تو بچے کے لیے سویٹر بھی لے کر جایا جائے گا چھوٹا سا کمبل بھی لے کر جائیں گے تاکہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے اس بچے کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو یہ گمراہ ہوتا ہے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اس دنیا کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اس دنیا کی گرمی میں کیسے سروائیول کرنا ہے اور دنیا میں اگر سردی ہے تو میں نے اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑنی ہے تو اس بچے کو وہ والدین بتاتے ہیں وہ بھی ایک دنیا میں آئے تھے لیکن انہوں نے دنیا کا رہن سہن دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے اب انہیں پتا ہے کہ بوڈی کے سروائیول کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں اب والدین کے ساتھ ساتھ اس بچے کے اوپر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کی صحت کا خیال رکھنا کہ اس کے پھیپڑے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہیں زہر یا زہری لا پانی اس کے اسٹمک کے اندر گیا ہے کہ نہیں گیا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے کو صحیح سالم والدین کے ہاتھوں میں دیا جائے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ جب گھر جائے تو کمپلیٹلی اس کا خیال رکھا جائے بلکل اسی طرح پروردگار عالم نے بھی انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا کیونکہ انسان دنیا میں آیا اسے نہیں پتا میں نے سرات مستقیم پر کیسے چلنا ہے اسے نہیں پتا کہ میرا خدا کون ہے اور اگر اسے پتا چل بھی گیا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی مالک ہے لیکن اس خالق کی میں نے عبادت کیسے کرنی ہے اس خالق کو سجدہ کیسے کرنا ہے اس خالق کا میں نے شکریہ دا کیسے کرنا ہے اب اس ہدایت کے لئے اللہ نے نبیوں کا بندوبست کیا ولیوں کا بندوبست کیا اماموں کا بندوبست کیا تب ہی کہا کہ کائنات میں سب سے پہلا انسان جو بھیجا گیا وہ ہدایت لینے والا نہیں تھا ہدایت دینے والا تھا کیونکہ سب سے پہلے ہدایت دینے والے کا بندوبست کرنا ہے اسی طرح بچہ دنیا میں جیسے آتا ہے تو اس کے سر پہ ماں کھڑی ہوتی ہے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے جو اس کا خیال رکھنا ہے تو مختلف ہدایتیں ہیں ایک ہدایت بدن ہے ایک ہدایت روح ہے امام کا کام یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہدایت دے ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے یہ امام کی ذمہ داری ہے تب ہی خدا نے کہا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ایک تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کو بھیج دیا جو قرآن ہے دوسرا تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیج دیا جو نور کی تمثیل ہیں نور کی مثال ہیں چراغ کی طرح ہیں چراغ کا کام یہ ہے کہ چراغ اندھیروں کو مٹاتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے امام کا کام یہ ہے کہ باطل کو دکھائے اور حق کو تمہاری طرف آیاں کر دے جہاں جہاں تُو شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے امام کا کام یہ ہے شک و شبہات کو دور کرے علم کی خوراق سے تمہیں سہراب کرے تمہاری پیاس کو علم کی ہدایت سے بجھا دے اور یہ پیاس جب بجھ جاتی ہے تو کوئی سلمان بن جاتا ہے کوئی ابوزر بن جاتا ہے کوئی حبیب ابن مدہر بن جاتا ہے کوئی زہر بن جاتا ہے تو یہ امام کا کام ہے اب دو لشکر بنے ایک وہ لشکر جو امام کی ہدایت والا لشکر ہے دوسرا وہ لشکر ہے جو انسان کو اس ہدایت سے پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ اس ہدایت سے روکنا چاہتا ہے ایک زیٹ آپ کی بوڈی کی طرح بوڈی میں دو طرح کے جراسیم ہیں ایک وہ ہیں جو برے جراسیم کو مارتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو اچھے جراسیم کو طاقتور کرتے ہیں فرمایا کلو وشربو ولا تو صرفو کھاؤ پیو لکنے صرف نہ کرو کیا کھاؤ منت طیبات اچھی چیزیں کھاؤ حلال کھاؤ طیب کھاؤ طاہر کھاؤ حلال کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا حلال کھانے سے روح کا بھی فائدہ ہوگا طیب کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا روح کا بھی فائدہ ہوگا اب اچھی چیزیں کھاؤ گے یہ گویا اچھی چیزیں مددگار ہیں انسان کے جسم کے لیے لیکن وہیں پہ انسان اگر بری چیزیں کھائے گا وہ مددگار ثابت ہوں گی جراسیم کے لیے جو انسان کی بوڈی کو ڈسٹروئ کرتی ہیں اسی طرح میرے چھٹے امام فرماتے ہیں دو طرح کے لشکر ہیں ایک لشکر رحمان ہے ایک لشکر شیطان ہے ایک جنود عقل ہے ایک جنود جہل ہے ایک جہالت کا لشکر ایک علم کا لشکر یا عقل کا لشکر ہے اب سوال یہ ہے کہ تو کس لشکر میں ہے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی یہ دو لشکر کوشش میں رہیں گے ایک لشکر وہ ہے جو سرات مستقیم پہ لانا چاہتا ہے ایک لشکر وہ ہے جو سرات مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے یہ ہر زمانے میں تجھے نظر آئے گا اب جو سرات مستقیم پہ لانا چاہتا ہے وہ یا نبی ہوگا یا اصحاب نبی ہوں گے یا پیروان انبیاء ہوں گے جو سرات مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے وہ یا نبی کا دشمن ہوگا یا قاتلِ اصحاب ہوگا یا قاتلِ پیروانِ اصحابِ رسول ہوگا اب یہ رسول آدم بھی ہے یہ رسول نو بھی ہے یہ رسول ابراہیم بھی ہے ہر زمانے میں یہ حادی آئیں گے اور ہر زمانے میں حادیوں کو مارنے والے ہر زمانے میں حادیوں کے نور کو بجھانے والے ہر زمانے میں یہ پیدا ہوں گے اب مومن کا کام یہ ہے مسلم کا کام یہ ہے کہ یہ حادی کو بھی پہچانے اور حادی کو مارنے والے کو بھی پہچانے اب آپ کہیں گے مولانا آج کے زمانے میں وہ کون ہے جو حادیوں کو مارے تو میں نے کہا یا حادی کو مارے گا یا حادی کے صحابی کو مارے گا یا اس کے پیروکار کو مارے گا تو وہ یا نبی کو قتل کرے گا یا نبی کے پیروکار کو قتل کرے گا یا ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی سے ہے اسے ختم کر دیا جائے گا اور خدا نے بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کو قرآن سے بیان کیا قیوری دو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں یتفع نور اللہ اللہ کے نور کو بجھا دیں کس کے ذریعے سے بے افواہم خدا کے نور کو بجھائیں اپنے موہ کی پھوک کے ذریعے سے لیکن واللہ مطم نور دشمن بجھانا تو چاہتا ہے لیکن فرمایا اللہ اپنے نور کو تمام و کامل کر کے رہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اب ہر زمانے میں نور خدا کو بجھانے کی کوشش کی چاہا آدم کو بجھایا جائے آدم نور خدا ہے نو کو بجھایا جائے نو نور خدا ہے یہ بہت بڑی بحث چلینا کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے یا یہ کہا گیا کہ نور سے مراد کتاب ہے رسول خدا نہیں ہے حالانکہ خدا کہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے بھئی قرآن کو کوئی بجھا سکتا ہے قرآن کو کوئی مار سکتا ہے قرآن بجھانے والی چیز نہیں ہے بجھایا اسے جاتا ہے جس میں روشنی ہو بجھایا اسے جاتا ہے جس سے نور نکل رہا ہو مثلا سورج اپنی چمک اور دھمک آپ کو دکھا رہا ہے اب اس کے اوپر کپڑا لگا دو مثلا کھڑکی گھر پہ لگا دو تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے تو یہ کوشش ویسی ہی کوشش ہے وہ سورج کو تو بجھا نہیں سکتا وہ اپنے کمرے میں کھڑکی لگا سکتا ہے اپنے کمرے میں کپڑا لگا سکتا ہے اس کی مثال بلکل پھونک کی طرح ہے یعنی سورج کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے بہت بڑی آنک کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے تو خدا کہتا میرا نور اتنا زیادہ ہے دشمن کتنی بھی کوشش کرے میرے نور کو بجھانے ہی سکتا اب وہ مختلف زمانوں میں نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا کبھی حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہے گا کبھی جناب یحیاء کو قتل کرنا چاہے گا کبھی آرون کی مخالفت کرنا چاہے گا کبھی محمد کو مارنا چاہے گا کبھی اس کو پتھر مار کے بجھانا چاہے گا کبھی اس کو مجنون کہ کر بجھانا چاہے گا کبھی اسے ساہر کہ کر بجھانا چاہے گا اور یہ نور ختم ہونے والا تو نہیں ہے کیونکہ اسی نبی نے فرمایا کہ اول انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد بلکل انا محمد کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف نبی خدا کی زندگی تک یہ کوشش جاری نہیں رہی یہاں نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے کس نور کو بجھایا جائے یہاں بیٹی چلی جاتی ہے یا حسن ابن علی کو مارا جاتا ہے کس نور کو بجھایا جائے یا مولا حسن چلے جاتے ہیں یا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ نور بجھا دیا جائے اب گیارہ امام شہید ہو گئے لیکن اب بھی دشمن کو تسکین نہیں ہوئی کہا رہے یہ دنیا سے جا کر بھی کائنات میں ان کا نام روشن ہے اب کائن کے روزوں کو گرایا جائے کیونکہ انہی کے روزوں کے ذریعے سے اس نور کی روشنی چمکتی ہے انہی روزوں کے ذریعے سے یہ نور چمکدار ہوتا ہے تو پھر کوشش کیا کی کہ روزوں کو گرایا جائے ساتھ آٹھ مرتبہ امام حسین کے روزوں کو گرانے کی کوشش کی سامرہ کے روزوں کو گرانا چاہا جنت البقی کو گرانا چاہا یہ پوری وہی کوشش ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے جہاں جہاں نشانی رسول ہے یا آل رسول ہے یا ان کے چانے والوں کی نشانی ہے کوشش ایک ہی ہے کہ نور کو بجھا دیا جائے اب روزے بھی گرا دیئے جنت البقی بھی گرا دیا پھر آخر میں کیا پتہ چلا کہ خدا نے قوم بنا دی ہے اگر روزے گرائی بھی ہیں یہ قوم ان کے ذکر سے ان کے نام کو بلند کرتے ہیں تب ہی کہا کہ مجلس نور آئے مجلس میری اور آپ کی وجہ سے نور نہیں ہے یہ مجلس نور بنتی ہے کیونکہ مجلس میں ذکر محمد ہوتا ہے اور آل محمد ہوتا ہے یہاں یہ محافل نور ہیں نور کیوں ہیں کیونکہ یہاں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے تو یہ بیک ہینڈ پہ ایک فوج ہے پوری جس کا یہ کام ہے کہ نور خدا کو بجھایا جائے اور ایک اور فوج ہے جس کا کام یہ ہے کہ نور خدا کو جتنا روشن ہو سکے روشن کیا جائے تو قیامت کے دن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اس نور کی روشن کرنے میں مدد کرتے تھے جو اس نام کو بڑا کرنے میں مدد کرتے تھے اور جو بھی اس نور کو بجھانا چاہتا ہے اس کا شمار اس فوج میں ہوگا جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اب بجھانے کے ذریعے مختلف ہیں یا اس نبی کو قتل کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے یا امام کے راستے کو روکا جاتا ہے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے اب وہ دنیا سے چلا گیا اب بھی تسکین نہیں ملی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے کہ ان کے روزوں پہ تو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں ان کے مزارات پہ تو کروڑوں لوگ جا رہے ہیں اب بھی یہ نور بجھنے کا نام نہیں لے رہا تو کہا روزوں کو گرا دو روزوں کو گرا دیا اب بھی تسکین نہیں ملی کہا رہے یہ تو مجلسیں کرتے ہیں مجلسوں میں پھر ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے تو کیا کہا کہ دہشتگردی کے ذریعے مجلسوں میں بم لگا دو مجلسوں میں آنے وعدوں کو قتل کر دو جو ان کا نام لیتے ہیں ان کو قتل کر دو یہاں تک کہ جن بچوں پر ان کا نام رکھا گیا ہے اسی پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے اگر نام میں علی ہے اگر نام میں حسن ہے اگر نام میں حسین ہے تو اس بندے کو یا اس کنٹری سے نکالا جاتا ہے یا بین کیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے یہ وہی کوشش ہے کہ خدا کہتا ہے یہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے لیکن اللہ نے بشارت دی مومنوں کو کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بجھانے کی کوشش ہے جیسے بہت بڑی آگ کو کوئی بندہ اپنے مو کی پھونک سے بجھانا چاہے یہ ممبتی تو نہیں ہے بجھ جائے یہ نور پروردگار عالم ہے جو قتل ہونے کے بعد بینوں کے نیزہ پر اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اس نور کو کیسے بجھاؤ گے جو سار قتل ہونے کے بعد بھی تنور میں ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا آپ پانقیاں بتائیے کہ صدام کے زمانے میں کسی بھی شیعہ نے یہ تصور کیا تھا کہ ایک دن آئے گا پندرہ ملین اور بیس ملین لوگ کربلا جائیں گے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا ایکزیکٹ بلکل اسی طرح کہ آج کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بھئی جنت البقی میں کوئی پچاس ہزار کا مجمع ہو اور وہاں پہ ماتمداری ہو وہاں پہ آزاداری ہو یعنی یہ تصور میں بھی نہیں جاتا لیکن خدا کہتا ہے میں تصور کو قدرت دینے والا ہوں کیونکہ دشمن کتنی دیر پھونک لگائے گا پسلن کوئی ظاہر جاتا ہے ڈنڈی لگا کے دور کیا جاتا ہے قبر رسول کے قریب نہ ہو قبر اہل بیت کے قریب نہ ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہو السلام علیکہ یا مولات فاطمہ تظہرہ نہ کہو اب دشمن کیا سمجھ رہے ہیں اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ یہ ذکر بجھا دیا تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے اور علاماتِ ظہور میں یہ بتایا کہ ماں میں زمانہ جب اعلان کریں گے تو کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر اور جب اعلان کریں گے تو اپنی نسبت کہیں گے اے اہلِ عالم مجھے پہچانو میں کس کا بیٹا ہوں میں تمہاری نبی کی بیٹی فاطمہ تظہرہ کا بیٹا ہوں میں علی بن المرتضی کا بیٹا ہوں میں حسن بن علی کا بیٹا ہوں میں وہ جو بڑی مظلومیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں میں علی بن الحسین کا بیٹا ہوں یعنی جس جس نور کو تنہیں بجھایا تھا اسی نور کو خدا نے روشن کر کے کعبے کی دیوار سے اس کی آمد کا اعلان کر دیا واللہ مطمئن نور اللہ اپنے نور کو تمام کرتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ باطل کبھی کبھی اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ حق پر بیٹھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی باطل اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ دیندار لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے واقعا کوئی خدا ہے یعنی آپ تصور کریں کہ نبی زادیوں کو اسیر بنا دیے جائے تو مسلمان کے ذہن میں ایک تصور تو پیدا ہوتا ہوگا واقعا کوئی خدا ہوتا تو اپنے نبی کے نوازے کے بچوں کی مدد کرتا ہے لیکن ذرہ برابر شک زینب کے وجود میں پیدا نہیں ہوا رتی ذرہ برابر شک آل رسول کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا کیعنی مولا حسین یہ کہیں کہ پروردگارہ میں تیرے نبی کا نوازہ ہوں میرا گلہ کٹا جا رہا ہے نہیں امام حسن کے وجود سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلا بلکہ جب دشمن نے تعلیٰ دیا کہ علی کی بیٹی علی کی بیٹی رب نے تیرے بچے مار دئیے رب نے تجھے حسیر بنا دیا رب نے تجھے قیدی بنا دیا کہ اگر بات رب کی ہے تو زینب نے حسن کے لعبہ کچھ بھی نہیں دیکھا مطلب کہا تو مجھے میرے رب سے بدگمان کرنا چاہتا ہے زینب کا اپنے رب پہ اتنا ایمان ہے اگر رب نے کیا ہے تو حسین ہے کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے جو معشوق ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے وہ کبھی اسے عذیت نہیں دیتا کہ مار رائے تو اللہ جمیلہ ہم نے تو حسن کے لعبہ کچھ بھی نہیں دیکھا تو فرمایا کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کے لئے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ جو مومن جو نمازی مسجدوں میں آنے والے ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے واقعاً کچھ خدا ہے صدیوں گزر گئیں اور کتنا ظلم اور کتنا قتل اور کتنے پابندے صلاح ظل کر دیا جائے گا تو خدا باطل کی مثال قرآن میں جھاک کی طرح دیتا ہے جب آپ کپڑے اپنے دھوتے ہیں مشین میں تو صرف جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو اوپر کیا بن جاتا ہے جھاک بن جاتا ہے نیچے کیا ہوتا ہے پانی پانی اگر آدھا فیٹ ہے تو جھاک وصلاً ڈیڑھ فیٹ کھڑی ہو جاتی ہے یا جب بارش ہوتی ہے خدا کہتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے نتیجے میں جھاک بنتی ہے اب دیکھنے والے کو پانی نظر نہیں آتا صرف جھاک نظر آتی ہے خدا کہتا ہے باطل کبھی کبھی حق کے اوپر اتنی جھاک بنا دیتا ہے کہ حق چھپ جاتا ہے اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ باطلی باطل ہے حق تو ہے نہیں لیکن خدا نے کہا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوخا مثال دیکھے سمجھا اے مومن جو تو آج پریشانیوں میں ہے کہ یہ جھاک کتنی دیر جگہ بنائے رکھے گی دس سال جگہ بنائے گی بیس سال جگہ بنائے گی لیکن جھاک ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جسے بقا ہے وہ کیا ہے پانی ہے تو یہ جتنے باطل کے فرقے ہیں جو اہلوبیت کی نام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی مثال کس طرح ہے جھاک کی طرح ہے جھاک ایک دن بیٹھ جاتی ہے اور حق خود کو کیا کرتا ہے ظاہر کر رہتا ہے صدام جھاگ تھا جو پینتیس سال کے بعد بیٹھ گیا اور ازادار وہ حقیقت تھے جو اربعین میں اٹھ کے نظر آتی ہے ارود کسی زمانے میں ایٹیز میں اور نائنٹیز میں طالبان کا یا دائش کا آج کے دور میں یا آیس آجس کا یا صدام کا کہ ایسا زمانہ تشیعہ پہ گزرا اور عالم اسلام پہ گزرا میں نے کہا باطل کا کام یہ ہے کہ نور خدا کو بجھا دیا جائے کسی بھی طریقے سے اور ہمارے اندر ہی مسلمانوں کی شکل میں کوئی جیسے فرقے بنائے گئے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو بدنام کرنے کی کیونکہ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے آج بھی دشمن کی یہی کوشش ہے نور خدا محمد اور آل محمد ہیں بجھانے کا مطلبی ہے کہ ان کے دلوں میں جو محمد اور آل محمد کی محبت ہے اسے بجھا دیا جائے یا ان کے قلوب کو اللہ سے رسول سے آل رسول سے بدگمان کر دیا جائے کہ آج کی نسل کا جوان یہ سوچے کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں کوئی رسول بھی ہے کہ نہیں ایک ایسا فرقہ بنایا جس فرقے نے بڑی کوشش کی رسول کی شخصیت پر حملہ کرنے کی کتابیں لکھی گئیں کہ شیطان کو جیسی آیتیں لاتا تھا علیہ عزباللہ سمع علیہ عزباللہ اور وہ آیتیں نبی کو سناتا تھا نبی کو پتا نہیں لگتا تھا کہ یہ آیت جبرائیل کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے پھر کوئی تھا جو نبی کو بتاتا تھا کہ یہ جو آپ نے پڑا ہے صحیح پڑا ہے یا غلط پڑا ہے نبی کی عصمت پہ حملہ نبی کی زندگی پہ حملہ ایسی حدیثیں ایسی روایات جس میں کردار مصطفیٰ کو خدشور کر دیا جائے حدیعہ عزباللہ جو ممبر سے بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا جو کتابوں میں ڈال دی گئیں ایک پورا باب ہے اسرائیلیات کا جو یہودیوں سے نکال کر وہ روایتیں جو انبیاء پر الزام انبیاء پر توہین نبیوں کی عصمت پہ خدشا کہ ہماری طرح میں انسان تھے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بلکل برطاہ وہی ہوتا ہے جو ہمارا برطاہ ہوتا ہے اس میں کوئی خدا بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جو قرآن بول رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کے علامہ جو مصطفیٰ کلام کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے وہ آپ کی اور میری طرح باتیں ہیں کبھی ساہر بولنا کبھی مجرد ہوتے ہوئے دیکھا جنابِ حمزہ سید شہداء شہداءِ بادر شہداءِ حنین شہداءِ جنگِ اہود وہ سارے بقی قبرستان میں دفن ہیں اور یہ نہیں کہ صرف انہوں نے امامِ حسن کی قبر کو گرایا مولا زیند العابدین کی چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی جتنے اصحاب تھے سب کی قبروں کو گرا دیا کس کے نام پر توحیدِ خدا کے نام پر کہ اگر یہ قبریں گرا دی جائیں گی تو گویا ہم اللہ کی توحید کو بچا رہے ہیں حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے توحید کو بچایا ہے جن کی وجہ سے ہم واحد ہیں جن کی وجہ سے ہمارے محلوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے کوئی قصر نہیں چھوڑی اسلام کے چہرے کو خراب کرنے میں اسلام کو دہشتگرد کہلوانے میں اسلام کو ایک ایک اکسریمیس مذہب کہلانے میں اسلام کو ایک ٹریڈیشنل ہے ہماری ایک ثقافت ہے عبادت اس طرح کی جاتی ہے جس طرح ہندو کرتے ہیں لیکن جسے پریکٹسنگ مسلم کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ واقعا مذہب کو اتنا گندہ کر دیا گیا اس کے چہرے کو اتنا مس کر دیا گیا یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں بھئی پانچ منٹ سوچنے کی بات ہے جو گھر نبی کہتا تم نے گرا دیا آل رسول کہتا تم نے گرا دیا اصحاب کہتا تم نے گرا دیا قبور آل رسول کی تھی تم نے گرا دی قبور اصحاب کی تھی تم نے گرا دی جس جس چیز کا تعلق نبی سے تھا وہ خیبر تھی وہ خندق تھی وہ جنگی چیزیں تھی ان سب کو ڈھا دیا کہ بھئی توحید کو بڑا خطرہ ہے توحید اس سے رک جاتی ہے اور لوگ اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تم نے میوزم بنا دیا اس میں آل سعود کی تلواریں بھی ہیں ان کے کپڑے بھی ہیں ان کے بیڑ بھی ہیں ان کے آباؤ اجداد کی نشانیاں بھی ہیں مطلب آل سعود کی نشانیوں کو رکھا جائے لیکن مصطفیٰ کی نشانیوں کو گرا جائے آل رسول اور رسول سے توحید کو خطرہ ہے لیکن تم سے توحید کو خطرہ نہیں ہے یہ وہی پلیننگ کا حصہ تھا کہ آج مسلمانوں کو سیکلر بنانے کی طرف کیوں سوال ہے کہ خدا سورہ شمس میں بھائی کتنی عید قربان پہ اونٹنیاں کٹتی ہیں کتنے اونٹ کٹتے ہیں کتنے پکرے کٹتے ہیں لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے بھائیزم بن قتلت کس گناہ میں مارا گیا پروردگارہ تو کس چیزوں کی بات کرتا ہے اب تفسیر اس کی الگ الگ ہے لیکن اسی سورہ شمس کو اٹھا لیں جس میں پروردگار عالم ناقے جناب سالے کا ذکر کرتا ہے کہ قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا قذب سمودو بتغواہا ازن بعث اشخاہا فقال لہم رسول اللہ نا قتل اللہ سقیاہا فقذبو فاقرو فدمدم علیہم ربهم بزمبہم بسواہا پروردگارہ یہ ناقے سالے کی اتنی ویلیو اتنی اونٹنیاں کٹ جاتی ہیں لیکن تو ان کا ذکر نہیں کرتا یہ بھی تو ایک اونٹنی ہے جس کا گلہ کٹ گیا تو کیا ہوا لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں یہ ناقہ کوئی عام ناقہ نہیں ہے یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے یہ اللہ کے موجزے سے بنی ہوئی اونٹنی ہے تو گویا یہ اللہ کی نشانی بنی اور جو اللہ کی نشانی کو قتل کرتا ہے وہ جہنمی اور شقی بن جاتا ہے تو گھر تو گھر ہوتا ہے لیکن جس گھر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے جس گھر کی نسبت مرتضیٰ سے ہو جائے ارے خان خدا کی عزت کیوں ہے کیونکہ ابراہیم نے بنایا ہے سائی صفا و مربا کیوں ہے کیونکہ ہاجرہ یہاں پہ دوڑی تھی پہ شیطان کو کنکریہ کیوں مارتے ہو کیونکہ ابراہیم نے کنکریہ ماری تھی اب کنکر کی ویلیو کیوں بنی حج پہ قربانی کیوں کرتے ہو کیونکہ ابراہیم نے بکرہ کاٹا تھا اے خدا اتنے بکرے کٹواتے ہو ہر سال میں مسلمانوں کی دوڑے لگواتے ہو کبھی یہاں سے وہاں تا کس لیے لگواتے ہو اس میں تیری یاد تو نہیں ہے یہ تو حاجرہ کی یاد آئے یہ تو ابراہیم کی یاد آئے ارے بکرہ کٹنے میں اسماعیل کی یاد آئے پروردگار اس میں تیری یاد تو نہیں ہے کہ جس میں میرے محبوب کی یاد آئے اسی میں میری یاد آئے محبوب کی یاد کو یاد رکھو گے تو خدا کی یاد ابراہیم جب تک ذکر ابراہیم ہے تب ذکر خدا ہے خدا احسان کرنے والوں کا احسان بھولتا نہیں ہے ان اللہ یحب المحسنین وہ محسنین کو پسند کرتا ہے تب ہی آپ سنتے ہیں کہ سیدہ کہتی ہے نا جس نے میرے بیٹے کے غم میں ایک آنسو بہایا میں قیامت میں اسے یاد کرتی ہوں یہ قرضہ کسی کا نہیں لیتے کہ ابراہیم تم نے میرے لئے محنت کی جب تک میرا ذکر رہے گا ابراہیم کا ذکر رہے گا جب تک مجھ پر درود ہے درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے گا جب تک محمد پر درود ہے آلِ محمد پر پڑھا جائے گا کیونکہ محمد کی بقہ آلِ محمد میں ہے آلِ محمد کی بقہ محمد میں ہے یہ دو طرفہ محبت ہے اگر علی نہ ہوتے خیبر فتح کیسے ہوتا خندق فتح کیسے ہوتا اگر اصحاب احد و بدر و ہنین نہ ہوتے تو یہ جنگیں کیسے فتح ہوتیں تو اسلام اسلام بنا اس میں اصحاب کی قربانیہ اس میں آلِ رسول کی قربانیہ اور انہی اصحاب کی قبور کو گرا دیا گیا کیونکہ نیت یہی ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے لیکن خدا کا بھی وعدہ ہے خدا اپنے نور کو باقی رکھے گا اب سوال آئے کس کے ذریعے سے باقی رکھے گا نور کی بقا کا کوئی بندوبس ہوگا باتیں تو نہیں ہیں ایک لشکر جو نور کو بجھا رہا ہے ایک وہ لشکر جو نور کو بچا رہا ہے رسول چلے گئے نور کو بچانے کی ذمہ داری آلِ رسول کی امامِ زمانہ غائبتِ گبرہ میں چلے گئے کوششیں بھیر بھی نہیں رکی کہ اس نور کو بجھا دیا جائے یعنی پوری ہنڈیٹ پرسنٹ زور لگایا جا رہا ہے کہ اسلام رہے برائے نام رہے برائے کام نہ رہے مسلم رہے پر پریکٹسنگ مسلم نہ رہے روح اسلام ختم ہو جائے تب یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اقیم السلام نماز قائم کرو دین کو قائم کرو اپنے گھروں میں اپنے وجود میں اپنے قلوب میں اپنی ارواح میں دین کو زندہ رکھو دیکھئے کہ انسان جو سو رہا ہے نیند میں ہے وہ بھی زندہ ہے پر سویا ہوا ہے جب یہ چلتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے پر اس میں حرکت ہوتی ہے سویا ہوا مسلمان اس کے کام کا ہے زندہ ہے پر سویا ہوا کلمہ پڑتا ہے پر سویا ہوا لیکن جب یہ چلنا شروع کرے گا یہ اس کے کام کا نہیں ہے اور اسی اسلام کو مجھانے کے لیے مختلف طاقتیں بنائی جاتی ہیں صدام کی صورت میں طالب کی صورت میں آیس کی صورت میں آل سعود کی صورت میں سہنس کی صورت میں کوئی ہر بار نہ چھوڑا جائے جس سے اسلام بدنام ہو بدنام ہوگا تو یہ اسلام سے بدزن ہوگا بدزن ہوگا تو یہ کیا بنے گا پھر سیکلر بنے گا سیدھی سیدھی بات ہے لیکن اللہ اس نور کو کامل کرے گا کون بچائے گا اس اسلام کو 73 فرقے مسلمانوں کے کون بچائے گا ہے کوئی ایسا پکا مسلم جو بچائے مطلب جو کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے دراصل وہ بدنام کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہم بچائیں گے جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ تو دراصل بنیادیں اور جڑے ہیں وہابی فکر کی سب سے زیادہ مسلمان اگر قتل ہوا اس فکر کے آنے کے بعد ورنہ رسول خدا مدینے میں تھے یہودی بھی رہتے تھے مسیح بھی رہتے تھے ایک نبی کا قول بتاؤ جنہوں نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد یہ بولا ہو کہ یہودیوں کو قتل کر دو مسیحوں کو قتل کر دو جو مجھے نہیں مانتے ان کے گلے کٹ دو جن کی فکر مجھ سے نہیں ملتی انہیں قتل کر دو قطعن رسول خدا نے ایسا نہیں کیا جنگوں کی صورت حالہ رگ ہوتی ہے لیکن اسلام فتح مکہ کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہا جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے گویا وہ گہوارہ آمن میں آ گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے تیرے مال اور ناموز کی فازت کرنا کیونکہ تو اسلامی ریاست میں آ گیا ہے رسول کے بعد علی نے اسلام کو بچایا غلط غلط حدیثیں غلط غلط روایتیں آج بچہ مسلمان ہوتا ہے نا دیکھتا ہے ہمارے رسول کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں تو کہتا ہے کتنے خبیص ہیں یہ رسول کے کارٹون بنا رہے ہیں لیکن جو بنا رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو وہ کہتا ہے ہم نے تمہاری کتابیں پڑھ کے کارٹون بنائے ہیں ہم نے وہی باتیں کی ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں اسرائیلیات اسلامی بکس میں داخل کر دی گئیں تاکہ اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے ایسے فرقیں بنائے گئے سارے ڈوکومنٹس بھی انٹرنیٹ پر پڑھے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج کا پڑھا لکھا جوان یا پڑھا لکھا مومن اگر پڑھنا چاہتا ہے ہم فرے کی بک تو ایٹیز میں اور نائنٹیز میں آگئی تھی پروٹیکولز آف جیوز کو آپ پڑھیں یہودی اور زائنس کے پروٹیکولز کو پڑھیں وہ بک بڑی آیاں بک ہے جس میں نے لکھا ہے کہ ہم نے کس طرح اب اسلام کو کون بچا رہا ہے ایک سوال ہے کہ آج کے زمانے میں واللہ مطمئن نوری اس نور کو کامل کرنے والا فرقہ کون سا ہے یا وہ کون سی قوم ہے جن کے ہاتھوں سے خدا نے اتنی بڑی ذمہ داری کے کام لینا ہے تب ہی فرمایا آخری زمانے کی امت آخری زمانے کے مسلمان انبیاء ابنی اسرائیل سے افضل ہوں گے یا برابر ہوں گے یا ان کا کام انبیاء والا ہوگا مطلب آج کے زمانے میں جو بقا اسلام کی جنگ لڑے آج کے زمانے میں جس مومن کا جس مسلم کا جس تاجر کا جس بزنس مین کا جس مومنہ کا یہ این بن جائے کہ میں نے اسلام کی بقا کی اور صحیح چہرہ جو اسلام کا جو ناب محمدی اسلام ہے خالص اسلام ہے رسول خدا کا اس کا چہرہ دکھانا ہے آج ہی ذمہ داری ہے ایک ہے اسلام کا چہرہ بگاڑا جیسے ہم کہتے ہیں تشیعوں کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے کہ اگر میں کوئی تصویر بنا دوں بولو یہ شیعہ ہے کہ اتنی ملٹیپل تصویریں بنا دو کہ دیکھنے والا کنفیوز ہو جائے کون سا شیعہ کیسا شیعہ اسی طرح جب لفظ اسلام آئے تو فوراں اس کے ذہن میں تصور دہشتگردی کا بدترین تصور کہ 92 کے بعد اتنی گروونگ کی صورتحال میں تھا اسلام یورپ میں ویسٹ میں لیکن 2001 کے بعد 911 کے بعد اس قدر وہ ریشوں نیچے آیا کہ وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان تھے ان کے بچوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا یا صرف جسٹا مسلم نیم اور صرف مسلمان کی حد تک رہے اور کا اسلام ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جسے بیان کر دیا جائے آج کون ہے جس اسلام کو بچا رہا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف لیں کہ بھائی ہم ہیں تو اپنے مومیاں مٹھو بن جائیں اس کی ایک ریزنبل اور لوجیکل جواب ہونا چاہیے تو میں سیدھی بات کرتا ہوں آج کے دور میں اسلام کو بچانے والا وہی ہے جس سے سب سے زیادہ دشمن کو خطرہ ہے مثلا ایک بلین مسلم ہیں جو اسلام کے چہرے کو بگارنا چاہتے ہیں اس کو خطرہ کس سے کہ سارے مسلمانوں سے خطرہ ہے سنگاپور میں بھی مسلم ملیشیہ میں بھی مسلم آزربائیجان میں بھی شیعہ مسلم شیعہ ہیں پر ان سے خطرہ نہیں ہے جگہ جگہ پر ہیں مسئلہ اس آئیڈیلوجی سے ہے جو اسلام کی روح کو بیدار کرنا چاہتی ہے ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے یوکے میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا جریدہ ہے اور خطرے کی گھنٹی شیعوں کے لئے اس آرٹیکل کے آنے کے بعد جس میں انہوں نے اپنے بڑوں کو خوشخبری دی ہے کہ ڈیکلائن آف شیعہ کہ شیعیت کے اختتام کا وقت قریب ہے شیعہ اپنے انتہا کی پاس ہے کہ ہم ہر ملک میں ہر مسلمان کو بگارنے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ عالم اسلام میں مسلمانوں میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے آپ بولو کہ ملیشہ کے مسلمانوں کے لیڈرشپ زیرو آزربائیجان کے مسلمانوں کے لیڈرشپ کچھ بھی نہیں لیکن شیعوں کا ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ بولا جاتا ہے ان کے لیڈرشپ سنی بھی مفتیوں کو مانتا ہے شیعہ شیعوں کے ابھی مفتی ہوتے ہیں مشتہد وہی مفتی ہوتا ہے فتوہ دیتا ہے مفتی فتوے سے نکلتا ہے اب ہم نے نام بدلا کیونکہ سیملیلیٹی ختم ہو جائے ہمارے والوں کوئی مفتی بولا جاتا ان کو آدمی تھوڑا گھوم پھر جاتا کہ کون سا کس کا ہے لہذا انہوں نے نیا لفظ رکھ دیا مجتہد جدو جہد کرنے والا حالانکہ مفتی لفظ exact meaningful لفظ ہے مشتہد meaningful لفظ نہیں ہے جدو جہد کرنے والا اب کس میں جدو جہد کرنے والا پتہ ہی نہیں ہے لیکن مفتی سیدھا ذہن جاتا ہے فتوے پر فتوہ دینے والا کب وہ بھی مفتی کو مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں لیکن سنی جس مفتی کو اپنا امام مانتے ہیں اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ ان کا مفتی مردہ ہے مرا ہوا ہے مرا ہے ویسے کس کو خطرہ تب ہی ہم ممبروں سے کہتے ہیں بھائی مردہ یزید سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ لوگ اختلافی نوٹس نیچے لکھ دیتے ہیں یہ نئے نئے مولوی آگئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اب یزید سے ہمیں خطرہ نہیں مردہ یزید سے خطرہ تو کسی کو نہیں زندہ یزید سے تجھے خطرہ مری ہوئی چھپکلی سے ڈر لگتا ہے یا زندہ سے خواتین کتنی مولانا مری ہوئی سے بھی لگتا ہے مرے ہوئے آدمی سے اسے خطرہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے زندہ سے ڈرنا چاہیے کہ اٹھ بھی سکتا ہے مار بھی سکتا ہے لیکن ہمارے کئی ایسے بے وقوف ہیں جو مردوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ پتا بھی مردہ اٹھتا نہیں ہے لیکن بندہ ڈرتا ہے اب اس کا ڈر لوجیکل ڈر نہیں اس کو علم اخلاق کہتے ہیں یہ وہمی ڈر ہے مطلب وہمی بندہ ہے اسی طرح ان کو پتا ہے کہ اہل سنت میں جو امام ہے وہ مردہ ہے مطلب امام حنیفہ امام حنبل امام شافع یہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے یعنی آپ پانچ منٹ کے لئے تظور کریں امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہو جائیں اور تمام عالم اسلام اہل سنت کو ایک آرڈر جاری کریں کتنی یونٹی ہو جائے گی اہل سنت میں اور کتنے اس آرڈر کو عبیر کرنے والے فلوک پیدا ہو جائیں گے لیکن ابھی نہیں ہے نہیں ہے تو مردہ امام سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ مردہ ہے اب بڑی آسانی سے مفتیوں کے فتوے بدلے بھی جاتے ہیں مفتیوں کے فتوے خریدے بھی جاتے ہیں بھائی امام سے یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے تو وہ جان نہیں رہتی معاشرے میں کفار یہ ہے شیعہ مسلم میں یہ بھی مفتی کو مانتے ہیں لیکن ان کا یہ کہ خمینی کتنا بڑا مفتی تھا کتنا بڑا مشتہد تھا لیکن خمینی اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے فتوے کے ویلیو وہ نہیں ہے جو زندہ مشتہد کی ہوتی اب اگر یہ نئے مشتہد کی تقلید بھی کرے گا تو وہ مشتہد پرمیشن دے گا تو یہ اس کے فتوے پر باقی رہ سکتا ہے مثلا خمینی صاحب کا مقلد اب سستانی کا مقلد بنا اگر اگر سستانی نے پرمیشن دی تو یہ باقی رہے گا پرمیشن نہیں تو بیچارہ باقی بھی نہیں رہ سکتا اب نئے مسائل میں نئے مرجع کے پیشے چلنا پڑے گا یہ سب سے بڑا مسئلہ ان میں ہیں کیونکہ یہ زندہ امام کے ماننے والے بھی ہیں اور زندہ مشتہد کے ماننے والے بھی ہیں تو جن کے لیڈرز زندہ ہوتے ہیں وہ قومیں کیا ہوتی ہیں زندہ ہوتی ہیں یہ ہمفرے نے تو ایٹیز میں اپنی کتاب میں لکھا کہ اس قوم کا خطرہ یہ اب decline of شیعہ جو انہوں نے ابھی نیا آٹیکل لکھا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ لکھی اب شیعوں کا اختدام شروع ہے شیعہ اپنے اختدام پر ہیں یہ اتنا پاور جو شیعہ مسلم نے عالم اسلام پر پکڑا ہوا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کوئی ہر decision میں ان کا ذکر آتا ہے بجٹ پاس کی جاتے 30 30 billion dollar کے ان کو کیسے ختم کیا جائے ان کے اندر کیسے پھون ڈالی جائے ان کے اندر کیسے غلازتیں ڈالی جائیں divide and rule کے ذریعے سے دو reason لکھے انہوں نے ایک reason کشیوں میں دو بڑی قیادتیں ہیں ایک آیت اللہ سستانی دوسرے آیت اللہ خام نہیں یہ دو بڑے پلر ہیں اس وقشیوں کے کہ عراب کو اس بدترین صورت حال میں جس مشتہد نے لیڈ کیا وہ سستانی تھے اور ایران کے اتنے مسائل جو بھی آپ کو پتا ہیں اور حالات اس میں ابھی تک جس نے اپنی قوم کو سنبھالا ہوا ہے یعنی آپ معاشرہ اگر دو قطبی بن جائے یعنی معاشرے میں اتنی ڈیویزن آ جائے یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا لیکن ابھی آپ سمجھ پائیں گے اس کو جس طرح پاکستانی معاشرے میں اس وقت بہت بڑی ڈیویزن آ گئی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی پلس اسٹیبلشمنٹ ایک ڈیویزن ہے اب لوگوں میں ایک سخت ڈیویزن پائی جاتی ہے یا سخت حامی ہے یا سخت دشمن ہے اور یہ سختی اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک بھی یہ جا سکتے ہیں کہ قوم کسی ایک کو مانتی ہے اور وہ کچھ اور ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور مخالفت اس حد تک ہے کہ دوسرے قتل بھی کر سکتے ہیں یہی حال ایرانی معاشرے کا ہے کچھ لوگ سخت دندار حامی ولایت فقیق ہے اور کچھ لوگ سخت دشمن قتل و غارت کے تک آنے والے کہ جب احمدی نیجاد پریزیننٹ شپ کی دوڑ میں آنا بھی پریزیننٹ بنا تو معاشرے میں جنگ چھڑ جائے کیونکہ وہ تمہیں برداشت نہیں کریں یہ حال ایرانی معاشرے کا اب ان دو گروہوں کو جس نے سنبھال ہوا ہے آغای خامرہ صاحب ہے نا یعنی آپ پانچ منٹ ہو جائیں اگر آغای خامرہ یہ فتوہ دے دیں اپنی تقریر میں بول دیں کہ یہ جو دین گریز یا دین مخالف ہیں یا انٹی ہجاب ہیں یا انٹی اسلام ہیں یا انٹی ولایت ہیں جو بھی بولے آپ اس کو انٹی ریلیجن ہیں ان کو جہاں ملے تو ان کو تھوڑا سبق سکھاؤ تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا ایک جنگ شروع ہو جائے گی یہی حال عراق کا ہے دو گروہوں میں سخت دشمنی دونوں شیعہ تھے مختدہ صادر کا گروہ یا ہشت و شابی والے یا دوسرے عام شیعہ ایرانی ایم بیسی کو آپ کس نے لگائی انٹی مرجعیت وہ ینگ شیعہ وہاں کے گروہ تھے دیندار بھی سخت بے دین بھی سخت پھر کچھ شخصیتوں میں ڈیوائیڈ ہیں لوگ ان مختدہ صادر کی اتنی عجیب شخصیت ہے کہ اس بندے کا پتہ نہیں لگتا یہ کس طرف ہے جب اس نجف میں اٹیک کیا تو اس نے کئی مدارس پہ بھی اٹیک کیا کئی فورینر مشتہ تھے ان کو بھی کہا آپ عراق سے نکل جائیں قربانیاں تو ہماری ہیں صدری خاندان کی ہیں اب اس حال میں کہ اس کے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ ہزار جائش المہدی کے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بڑے جذباتی بڑے انرجیٹک جوان اور اس عالم میں اگر کسی نیرا کو سنبھالا تو آگر اس سستانی تھے مطلب ڈیکلائن آف شیعہ کس وجہ سے ہوگا ان کی نظر میں انہوں نے دو مشتہدوں کا نام لیا کسی سنگت کا کسی خطیب کا کسی گروہ کا نام نہیں لیا شیعوں کا اختتام کا دو مشتہدوں کی وجہ سے ہوگا کیوں کسی سستانی ایٹیز میں شاید نائنٹیز میں بھی بھی جا رہے ہیں اور آگر خام نہیں سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ یئرز اول کب بس یہ موت کے قریب ہیں دونوں اور جیسے یہ کلیپس کریں گے تو شیعت کا ڈیکلائن کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا ان کی خواہش بھی ہے ان کی چاہت بھی ہے اللہ کے نور کو کیا کیا جائے بجھایا جائے انٹی اشتہاد مومنٹ چلا ہو کامیاب نہیں ہوئی انٹی مشتہد مومنٹ چلا ہو انٹی خام نہیں انٹی سستانی مومنٹ چلا ہو لیڈرشپ کو گرا دو پاکستان میں لیڈرشپ کیوں تباہ ہوئی کیونکہ لیڈرشپ کو بدنا میں اتنا کر دیا انہوں نے تقدس جب آپ کے دلوں سے نکل جائے تو لیڈر کسی کام کا نہیں رہتا تقدس کو ختم کرنے کے لیے اپنوں کو خریدا جاتا ہے ایران میں خمینی کو یا خامنی کو کوئی غیر شیعہ برا بلا نہیں بولتا وہ ہی اس خون کے بچے ہیں ان کے ذہنوں کو اتنا بکار جاتا ہے کو اپنے لیڈر کے خلاف بولتے اراق میں وہی اراقی جو علی وزی اللہ پڑھنے والے وہ یہ غصی سانی کی خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اب سب کچھ کر کے دیکھ لیا چینل سکول اب آخری امید دشمن کی کس پہ کڑیے جب یہ دو مشتے دنیا سے جائیں گے تو شیعوں کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا کیونکہ اراق کے حالات بھی اس وقت بگڑے ہوئے ہیں ایران کے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں تو یقین ان کے درمیان کیا پیدا ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا لیکن ان کا کیونکہ جتنی کلکیولیشن ہوتی وہ حالات کے حساب سے ہوتی ہے ان کی نگاہوں میں خدا کا وعدہ نہیں ہوتا اگلا جملہ ہے واللہ متم نور تب یہ فرمایا مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا آلات واقعا اتنے بگڑ چکے ہیں واقعا مستقبل شیعت کا کیا ہوگا تو فرمایا یہ جھاگ ہے جھاگ بیٹ جاتی ہے اور پانی اتنے یہ سوچا تھا کہ خمینی کو فتح ملے گی بڑے بڑے مشتہد بڑے بڑے کہتے تھے یہ خمینی صاحب جو کر رہے ہیں اس سے صرف قتل و غارت ہوگا شیعہ مریں گے بھئی کون شاہ کو گرا سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نور ہی خدا اپنے نور کو پورا کرتا ہے کس نے سوچا تھا سدام چلا جائے گا لیکن واللہ متم نور ہی کس نے سوچا تھا آگا خوئی کے بعد ایک اور بڑی شیعہ قیادت پیدا ہوگی لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نور ہی دشمن نے یہی سوچا کہ کربلا میں حسین کو قتل کر دیا اب حسین کے بعد کون بچے گا لیکن خدا نے امام زین العبدین کو بی بی زینب کے ذریعے سے نجات دلائی کیونکہ واللہ متم نور ہی خدا نور کو تمام کرتا ہے زیاء الحق کے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا شیعہ ختم جلوس ختم اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا لیکن زیاء الحق چلا گیا شیعہ آج باقی ہیں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد ایک تصور مولانا پاکستان میں کون شیعہ رہے پائے گا یہاں تو ہر بچے کو مارا جاتا ہے اور بوریا بستر جمع کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کے بچے اور بیویوں کے بستر سارے جمع ہو گئے ہیں لیکن جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا کہ واللہ مطم نوری کبھی دشمن سے ڈرا نہ کرو تکلیفیں آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں قبور کو گرائی جاتا ہے سامرہ کو دو مرتبہ روزوں کو گرائی گیا کازمین میں مم دھما کا ہوا لیکن گرنے سے کیا ہوا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کائنات میں خدا کا نام زندہ رہے گا نام محمد اور آل محمد زندہ رہے گا اور اس نام کو زندہ رکھنے میں جو لوگ محنت کرتے ہیں جان لگا دیتے ہیں خون اپنا بہا دیتے ہیں پروردگار عالم قیامت میں ان کا رتبہ انبیاء ہوئے ان کی دنیا سے شہادت ہو جاتی ہے سروات پڑے محمد اللہ اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدی محمد وچھائیں مومن کی سانس پچیس سیکنڈ والی ہے کوئی دو منٹ روک پائے تو دو منٹ کا نعرہ ہو جائے گا سلوات پڑے محمد وعاد محمد جزاکم اللہ خیرہ دیکھئے ہر ایکشن ہر کام کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے پاکستان کی جو کریم تھی یعنی پڑے لکھے لوگ وہ سارے ملک سے چلے گئے ہیں جا رہے ہیں تو حالات ہمیشہ جب پائدہ کیے جاتے ہیں ایک اسٹیبل صورتحال کو جب دی اسٹیبل کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا پلین ہوتا ہے کہتنا ایک نیا گھر بنانے کے لیے پرانے گھر کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے پھر آپ نیا گھر بناتے ہیں انشاءاللہ ماہ محرم میں دس دن کاشرہ انشاءاللہ آپ کی سولجر بازار میں ہوگا اس میں بھی کئی موضوعات کو کیونکہ تقریبا شرکت بھی مومنین کے اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو پھر آپ چیزوں کو دیکھ کر اور معاشرے میں سنبھل کے چلیں گے مومن قیس ہوتا ہے مولا کا فرمان ہشار ہوتا ہے دشمن کو سمجھتا ہے اس کے حربوں کو سمجھتا ہے اور یہ بہت ایک نادانی کا عالم ہے اس ملک میں واقعا اہل سنت کے مفتی بھی بڑے اس سے بے خبر ہیں کہ ہم اسی جھگڑے میں لگے ہوں ہیں شیعہ سنی آپ واقعا میڈیا پہ کیا اسے ٹوکتا ہے اہل حدیث اٹھتا ہے بریلوی کو ٹوکتا ہے بریلوی اٹھتا اسے ٹوکتا ہے یعنی پوری سوشل میڈیا پہ جو انویسمنٹ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے یا جس انٹرٹیمنٹ ہیں مولی انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو حسار آئے لطیفے پر بجان کی جا رہے ہیں وہ اس کی مزاق اڑا رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں بس ہمارے کامیٹ زیادہ ہو گئے زبردست جواب دیا مولانا پتھر کا جواب ایڑ سے دے دیا پوری سوسائٹی کو یہ اصل فرقہ واریت یہ ہے اگر چار شیعہ قتل ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جنت میں چلے گئے شہید ہو گئے اور شہید کا خون رنگ لاتا ہے اصل جو قتل ہے وہ قتل روح ہے کہ فرمایا آخری زمانے میں رسول فرماتے جسم چل رہے ہوں گے پر حقیقت میں یہ مردہ ہوں گے دلوں کو مردہ کیا جائے دل کیسے مردہ ہوتے ہیں کہ ان کو مرغی یہ طرح آپس میں لڑاؤ واقعا رمضان ٹرانس میشن میں ہم نے تو کب سے دیکھنا چھوڑ دیئے کیا ہوتا ہے رمضان ٹرانس میشن میں اب میں توہین نہیں کرنا چاہوں گا لیکن چار مرغوں کو بلائے جاتا ہے نام مولوی کا ہوتا ہے جو بیچ میں اینکر بیٹھا ہوتا ہے اس کی پوری کوشی جو دن چار کو لڑاؤں چونکہ دونہ چابی لگاؤں ایک کو جان بوجھ کے چابی لگائی جاتی ہے ریٹنگ بڑے اس کا تو یہ کام ہے ہی نہیں نا کہ جو دیکھنے والے وہ دیندار بنے وہ مقصد ہی نہیں ہے اتنا بے وقوف مولوی بھی بیٹھا ہے اب مولویوں کو جو ہوسٹ کر رہا ہے وہ نمبر ون بے دین پہلے کم از کم ہوسٹ وہ آتے تھے جنہوں نے چلو ہسٹری پڑھی وہ یہ اسلام پڑھا ہوا ہے مروم ہو گئے مثلا آمر علاقت وہ بھی کم ایکٹر نہیں تھے لیکن بنیادی طور پہ اس بندے نے اسلام کچھ پڑھا ہوا تھا کچھ اس میں پی ایش ڈی کی ہوئی تھی یا ماسٹر کی ہوئی تھی کوئی ڈگری لی ہوئی تھی اسے پتا تو تھا صحاب کیا ہوتے ہیں اس کیا ہوتی ہے لیکن اب جو بٹھائے جا رہے ہیں ایک نمبر کے جاہل اور گوار ہوسٹ کس کو کر رہے ہیں مفتیوں کو مولویوں کو چاروں مولویوں کا ریموٹ ایک جاہل شیطان کے ہاتھ میں نمبر ون دباتا ہے مولوی نمبر ون تو بول مولوی نمبر دو تو بول مولویوں کی جابی اس کے ہاتھ میں پھر جب یہ مرگے لڑتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے مطلب شیطان آجاتا ہے مسجد میں جس رمضان میں شیطان باندھیا جاتا ہے اسٹوڈیوز میں پہلے کہتے تھے شیطان کو اللہ باندھ دیتا ہے اب خدا شیطان کو باندھتا ہے ٹی وی اسٹوڈیوز میں اور ہمارے مولوی ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے ان کو لڑاتا ہے کچھ ہمارے الحمدللہ شیعہ علماء وہاں گئے یا کچھ اہل سنت کے بھی جو سمجھ چکے ہیں یہ ٹیکنیک یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں تو وہ وہیں پہ یوٹن لے لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اب لڑانے والی باری آ رہی ہے لیکن ہوتا یہی ہے اب سیدھا سادھا مسلمان سیدھا سادھا جوان جو صبح سے شام تک یونیورسٹی میں جاتا ہے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے بے ہیائی کا عالم بے پردگی یعنی کہ یورپ کی بچی بولتی ہے مولانا میں پاکستان آئی مجھے شرم آ رہی تھی پاکستان کی یونیورسٹی میں جاتے ہو نہ چادر رہی نہ ہجاب رہا نہ وہ تقدس رہا نہ وہ قبح گناہ رہا یہ بچہ بڑے شوق سے بولتا ہے بابا مجھے یونیورسٹی بے جو یونیورسٹی باپ یہ سمجھتا ہے پڑھائی کا شوق کوئی پڑھائی کا شوق نہیں ہے یہ وہ رنگ اور رنگلیاں جو اس نے دیکھی ہیں یونیورسٹی کی جوانی تو روج ہوتی ہے شہوت کا عالم ہوتا ہے جوانی میں اور اس شہوت کے عالم ایک طرف پیٹرول ایک طرف ماچس ہے اور دونوں کو پھینک دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں کس کے روح کو آگ لگا دی جائے ایک طرف یہ اب اس طرف نہ مولوی کی نگاہ ہے نہ مفتی کی نگاہ ہے نہ ممبر پہ آنے والے کی نگاہ ہے تم ہسٹری کے چکروں میں پھسے ہوئے ہو یہاں حال و حاضر میں پریزن دنیا میں تمہارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کوئی اتحاد بنا مولویوں کا مفتیوں کا کہ یہ جو معاشرے میں بیراہ و روی یہ جو فہاشی یہ جو اریانی یہ جو غیرت کو ختم کر دیا جا رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ کرے یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ نور ہے جو دشمن بجھانا چاہتا ہے نور صرف مجلس نہیں ہے نور صرف وہ قرآن نہیں ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہے یہ جو حیاء تمہارے اندر ہے نا یہ نور ہے یہ جو غیرت تمہارے اندر ہے نا یہ نور ہے یہ جو گناہ کو برا کہنا یہ جو گناہ کی دوری یہ جو عشق خدا یہ جو خوف پروردگار عالم یہ سوچ کہ میں نے قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے یہ سوچ کہ میں نے قبر میں جانا ہے ایک دن میں نے اہل بیت رسول اگرامی کے سامنے جانا ہے یہ سب نور ہے جو آپ کے اندر رہے ہیں اس نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ایک میگا پلین میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایران پہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے یمن میں ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں ٹیونس میں ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں ورلڈ وار ون ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں یہ سب پورا ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے مطلب آپ کے اوپر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جا رہا انسان وہی ہیں جذبات وہی ہیں خواہشیں وہی ہیں ضرورتیں وہی ہیں انہی انسانوں پہ فرق یہ ہے کہ کبھی کرشن پہ اپلائی کیا گیا کبھی عرب پہ اپلائی کیا گیا اب پاکستانیوں پہ کیا جا رہا ہے انڈیا پہ ہو چکا ایمپلیمنٹ ہو چکا ایران پہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ایران پہ ایمپلیمنٹ ہو چکا یہ کس طرح اس چیز کو یعنی لوگوں کو بے دین کس طرح آپ کے معاشرے کی اخدار کو دیکھا جاتا ہے مثلا پاکستان کی خاتون دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ اپنی بوڈی کو کور کرتی ہے کپڑوں کے ذریعے اور ہجاب کے ذریعے برقہ نہ بھی پہنا ہو اگر پاکستانی لباس بھی ہو تو ہیا کا لباس ہے ٹھیک چیتا چیتا بتا رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے دوسرا پاکستانی معاشرے میں خاتون نوکری کم کرتی ہے نوکری پیشہ خواتینیاں کم ہوتی ہیں بہت کم خاندان ایسے ملتے ہیں جن کی عورتیں کام پہ جاتی ہیں اور جاتی بھی ہیں تو سیلیکٹڈ جوب یہ دیکھ کے جاتی ہیں جہاں کام کر رہی ہیں بے راوروی نہ ہو بے ہجابی نہ ہو مردوں کی زیادہ وہاں پہ شمولیت نہ ہو اسکول ٹیچر بن گئی کسی لیڈیز اسکول میں چلی گئیں خود کو بہت بچ بچا کر کے چلتی یہی حال تھا یورپ کا یہی حال تھا ویسٹ کا یہی حال تھا شاہ ایران کے زمانے میں ایران کا لیکن آج آپ ایران چلے جائے شاید کوئی مال ملے شاید کوئی دکان ملے جہاں جوان لڑکی نہ کھڑی ہو آج آپ یورپ چلے جائیں امیجن نہیں کر سکتے پرت میں ایک مومنہ کہتی ہے مولانہ آپ نے کہا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا نوکری نہ کرنا نہیں تو کہتی میں یہاں نوکری نہیں کرتی لیکن جب میں یہاں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو بڑا آکورڈ فیل کرتی ہوں کیونکہ جب ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے تم کیا کرتی ہوں یہ جوب کرتی ہوں وہ جوب کرتی ہوں جب میری باری آتی میں کہتی ہوں کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو وہ بڑے تاجب سے پوچھتی ہے ہاؤس وائف ہوں کہتی میں مجھے پوش کرتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو معاشرہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے اسے وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم کیوں اچھا کام کر رہا ہے اقدار معاشرے کی بدلی جاتی ہیں اور یہ کب آتا ہے ایران میں کب ایسا ہوا کہ سب سے پہلے اس معاشرے میں مہگائی کو ٹاپ پہ پہنچا آمدنی سے زیادہ اخراجات سترہ گریڈ کا آفیسر سولہ گریڈ کا آفیسر اکیس گریڈ کا آفیسر تنخواہ بھوری نہیں ہو رہی ایک لاکھ بندہ تنخواہ لے گا اب مثلا چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں پانچوں اسکول جا رہے ہیں پانچوں کی فیز ہے کہ مولانا کیسے پورا ہو مہنگائی بڑی اخراجات زیادہ آمدنی کم اب یہ کیا کرے گا اخراجات کو کم کرے گا اخراجات کیسے کم ہوں گے بیٹا شادی کرے گا بولے گا بیٹا میں نے چار پیدا کیے تو نہ کرنا اتنی زیلری میں پورا ہی نہیں ہوگا بھیگ مانگو گے لوگوں سے سو جاگے بیٹا کہے گا بس ایک یا دو بچے پیدا کروں گا نسل کی پیداوار مہنگائی کی وجہ سے کم ہو جائے گی پھر ایسے ڈرامے بنا کر سوچیں ڈالی جائیں گی اب جیسے مہنگائی آتی ہے پلین ڈراموں کے ذریعے شروع ہو جاتا ہے آپ نوٹ کیا کرے کہ آپ کے ملک میں جو ڈرامے بن رہے ہیں سوچ کیا دی جا رہی ہے ٹرانس جینڈر کا قانون پاس ہوا ڈراما بن گیا مہنگائی آگئی ایک بندہ کتنا کمائے اب سوچ آنا شروع ہوگی بھئی دونوں کام کرو نا میاں کام کرے گا تھوڑی گھر کا خرجہ چلے گا اب کہا کہ بیوی بھی کام کرے بیٹی اس کی جوان ہوگی بیٹی کو کہہ گا تو بھی کام کر گھر کا ہر فرد کام کرے دھاکے خر کے اخراجات پورے ہو اب جیسے خواتین گھروں سے نکلیں گی تربیت فقدان میں آ جائے گی اب یہ بچے ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہو کیونکہ ماں باپ ہوں گے آفس میں بچہ ہوگا یا اسکول میں یا ٹی وی کے حال پہ یا موبائل کے حال پہ اسے اٹھا کر معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو اور معاشرہ حکمرانوں کے ہاتھ میں جو ایک نمبر کے صدرے ہوئے لوگ ہیں آپ سب کو پتا ہے نہ انصاف ہے نہ قانون ہے میڈیا آپ کے معاشرے کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ پہلی جھلک ہے مہنگای اس سے اور آگے جائے گی یہ تب تک مہنگای دیکھیں کرونا تب تک تھا جب تک آپ ماسک نہیں پہنو گے اتنا کرونا کا ڈر پیدا کرو پیدا کرو پیدا کرو لوگ گھروں سے نہ نکلیں سارے ماسک پہنیں ایک دوسری سے دوری اختیار کریں عبادت خانوں میں نہ جائیں اجتماعات میں نہ جائیں پلان تب پورا ہوتا ہے اب کہتے ہیں پہلی لہر آئی دوسری لہر آئی پہلی لہر میں پورا نہیں ہوا مقصد دوسری لہر پورا نہیں ہوا تیسری لہر اسی طرح غربت کی پہلی لہر آئے گی دوسری لہر آئے گی تیسری لہر آئے گی تب تک جب تک یہ سوچ آپ کے ذہنوں میں ڈالی نہیں جاتی کہ گھر کا اخراجات پورے نہیں ہوں گے اگر بچے زیادہ ہوں گے اخراجات پورے نہیں ہوں گے اگر میان بی بی کام نہیں کریں گے پھر اسی غربت کی وجہ سے طلاق شروع ہو جائے گی پھر اسی غربت کی وجہ سے خاتون باہر جائے گی خدا نہ خواستہ تعلقات ایسے بن جائیں گے پھر طلاق کر رہے شوبر جائے گا پھر افیرز آنا شروع ہو جائیں گے پھر غربت کے ذریعے سے اسمتوں کو خریدنا امیر شروع کر دیں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ غریبوں کو خریدے گا معاشرے میں ایک آنگ لگ جائے گی کہ معاشرہ آپ کے سنبل میں نہیں آئے گا یہی کام انہوں نے ایران میں کیا پہلے بچیوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہوئیں کام کرنے پہ مجبور ہوئیں جب بچیاں باہر نکلیں زنا کر رہے شوبرہ بیراہ روی کر رہے شوبرہ شادیاں کم ہوئیں لوگوں نے لیونگ میں رہنا شروع کر دیا جوان ماں باب سے الگ ہو کے فلیٹس میں چلے گئے پھر یہ اب شروع ہو گیا جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا یہاں تک کہ ایران کا فیملی سسٹم انہوں نے تباہ ورباد کر دیا اب اس کو ریکاور کرنے کی علماء کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہوتا جب معاشرے میں مہنگائی آتی ہے جب ایک گھر میں غربت بڑھ جاتی ہے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں غربت ایک معاشرے میں تین طرحوں کی بلائیاں لاتی ہیں جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس میں چوری ہوتی ہے اس میں بیراہ روی ہوتی ہے جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس میں فہشا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں عزتیں بیچنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس معاشرے میں دہشتگردی ہوتی ہے امن و امان چلا جاتا ہے کیونکہ غربت ہوگی رشوت بڑھے گی خرچے پورے نہیں ہوں گے ہر آفیسر رشوت لے گا آپ بھی نوکری میں ننڈی مارنا شروع کر دو گے تو یہ غربت ایک لہر ہے جو لائی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے اقدار اسلامی کو ختم کر دیا جائے ایمان کو تباہ کر دیا جائے مولا حسین فرماتے ہیں خرج تو لِسْلَحِ اُمَّتِ جَدِّ ہم نے اپنے اہل و ایال کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہم زندانوں میں گئے ہمارے گلے کٹے زندہ تھے تو مارا گیا دنیا سے چلے گئے تو ہماری قبروں کو ڈھایا گیا جو مضبوطی سے ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے تھے ان کے گلے کٹے گئے ان کے بچوں کو مار دیا گیا جو شہید ہو کے چلا گیا وہ تو کامیاب ہوا لیکن آپ نے نسلوں کا سوچنا ہے اپنے وجود کا سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو واقعا ہمارے معاشرے کی جو تصویر ہے وہ بگار دی جائے تو معاشرے کو بنانا ہر حسینی کا کام ہے اپنے گھر کو بچانا اپنی چار دیواری کو بچانا بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی گودوں پر ہے ماں کے اوپر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو جس پہ حجتِ خدا فخر کریں امامِ زمانہ فخر کریں انہی نسلوں کے لئے جنابِ سیدہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے کئی چیزیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی واللہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے کہ عالمِ برزخمیں اس گریے کا ثباب کتنا ہے مجلس میں آنا اپنی عزتوں افتوں کو بچانا پاکستان میں وہ چیزیں زیادہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی لیکن کبھی کسی نے کوئی اپنے مرہوم کو خواب میں دیکھا ہو کسی شہید کو دیکھا ہو آپ پوچھ لیں کہ وہ عجر وہاں پہ ملتا ہے کہ بندہ حسرت کھاتا ہے کاش میں نے حسین پہ زیادہ گریہ کیا ہوتا ہے ایک مومن نے کسی عالم سے پوچھا کہ کوئی آسان سا فارمولہ بتائیے امام زمانہ سے ملنے کا اس عالم نے کہا میں نے آزمایا ہے تو آزما کے دیکھ لے میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک دو منٹ کے لیے حسین پہ رویا کرو ہر نماز کے بعد یہ مومن کہتا ایک سال تک میں نے اس فارمولے پہ عمل کیا صبح کی نماز پڑھتا تھا تھوڑی دیر مولا کی کوئی مصیبت یا زیارت آشورہ ایسے جملے آتے تھے سچ مچ روتا تھا نماز زہر نماز عصر مغرب شاہ کہتا ہے مولانا دقیقاً ایک سال کے بعد اب عادت بن گئی عبادت بن گئی اب رونت و سکون نہیں ملتا تھا حسین کو یاد نہ کرو مزا نہیں آتا تھا کہتا ہے اسی طرح ایک دن تھا شاید صبح کی نماز کہتا ہے میں نے نماز ختم کی اور جیسے ذکرِ مصیبتِ عبادللہ کو یاد کیا تو خود بھی کچھ لفظ دور آتا تھا مولا کی مصیبت کے کہتا ہے جب میں نے رونا شروع کیا اس دل رقت کچھ زیادہ ہو گئی گریہ زیادہ ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی ہے جو رو رہا ہے یہاں مصیبت کو یاد کرتا تھا میں نے کہا کون ہے جو رو رہا ہے کہ اب یہ سوچا کہ کون ہے جو رو رہا ہے پیچھے سے عبادلہ تیرا کہا امام زمانہ تیرے ساتھ رو رہا ہے کہا ایک سال کے بعد حجتِ خدا کی جارت نصیب ہوئی جو کچھ ملنا ہے اس نور کے ذریعے ملنا ہے یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کی میری نسلیں بچی ہوئی ہیں کتنی قربانی امام حسین نے دینا بقاء دین کے لئے ہم کتنی دیتے ہیں تھوڑی سی توجہ اور یہ واقعا زمانہ مشکل ہے بلخص غربت کا عالم ہے اور سب اس سے بڑی ذمہ داری تجار پر ہے بزنس مین طبقے پر ہے ایک اپنی کمیونیٹی کو اٹھائیں تأثبات سے باہر نکلیں شیعہ کو شیعہ سمجھیں ورنہ کسی نے عالم برزخ میں ایسے تاجروں کا حال دیکھا کہتے ہیں قرآن میں لفظ دے نا وقود ہننا سوالحجارہ ہم جہنم کا این دھن بنائیں گے پتھروں سے اور لوگوں کے جسم کہتا میں نے جہنم میں ان تاجروں کو ان مالداروں کو جلتا ہوا دیکھا جن کے پاس تھا لیکن انہوں نے اہل ویت کے چاہنے والوں کی مدد نہ کی کردار حسین جیسا ہو کردار علی جیسا ہو جو قاتل کو بھی پانی بھی لائے کسی نے میرے چوتھے امام کو کہا مولا ایک شخص آیا ہے مدینہ میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے مدینہ میں جب بھی کوئی آتا تھا کھانے کے لئے نہیں ہوتا تھا رہنے کے لئے کس کے در پہ جاتا تھا زین العابدین کے در پہ پتا تھا ہر کوئی جواب کر سکتا یہ جواب نہیں دیا کرتے ہیں امام نے کہا لے کر آؤ آیا مولا کی بیرونی تھی گھر بڑے ہوتے تھے کمرہ دیا کھانا بھیجوایا جب یہ جانے لگا امام نے کہا سواری ہے کہا نہیں غلام کو کہا جو سب سے تگڑا گھوڑا ہے نا وہ ایسے دو دیا جاتے جاتے کہنے لگا کہ علی اپن الحسین لگتا ہے تُو نے مجھے پہچانا نہیں ہے اگر پہچانا ہوتا گھوڑا نہ دیتے گھر نہ دیتے کھانا نہ دیتے جگہ نہ دیتے میں نے بھی نہیں بتایا بتاتا تو گھر نہ ملتا امام نے فرمایا تیری بھول ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ کون ہوں کہا تُو سنان ہے نا جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی کہا جانتے ہوئے گھر دیا کھانا دیا سواری دی کہا کہ اتنا کچھ کیوں دیا کہا کرولا میں ہم تیرے مہمان تھے تُو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا یہاں تُو میرا مہمان تھا میں نے وہ کیا جو میرے بابا کا کردار تھا یہ اہل بیت کا کردار تھا اس طریقے سے عالم کو جذب کیا اپنی طرف اہل بیت نے اور دشمن کو پتا ہے جتنا نام اہل بیت کو بٹایا جائے گا ذکرِ خدا ختم ہوگا نا واللہ دس دن ذکرِ حسین میں کس کا ذکر ہوتا ہے خدا کا ذکر ہوتا ہے یہ ہے کہ حسین کا ذکر اور خدا کا نو پوری زیارتِ آشورہ پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ کس کو ہوتا ہے خدا کو ہوتا ہے نا اللہم لکا الحمد و حمد شاکرین اے خدا تیرا حمد کر رہا ہوں وہ حمد جو تیرے شاکرین نے کیا وَعَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَزِيمِ رَزِيَّتِ اے خدا اس طرح تو تیرا شکر نہیں کر سکتا جس طرح حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے کیا اس طرح تو شکر نہیں کر سکتا جس طرح زائنب نے زندہ نے شام میں کیا اس طرح سے تو سجدے شکر نہیں کر سکتا جس طرح ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہوتے ہوئے زہرہ نے تجھے سجدہ کیا الحمدللہ عَلَى عَزِيمِ رَزِيَّتِ تب ہی فرمایا ہر سلام جو اہلِ بیت کو دیتے ہو یہ ایک زیارت ہو کر نامِ عَمَال میں چلا جاتا ہے لمحوں کی قدر اور قیمت کو جانو خلوصِ دلس دنوں کو کربلا لے جائیں جو ابھی تک نہیں گئے خدا ان کو کربلا بھیجے جو جا چکے ہیں اور پھر تمنا ہے خدا دوبارہ بھیجے اور جو نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر خلوصِ دل سے ہمیں سلام بھیجو گے اور اگر اس کے بعد موت بھی آ جائے تو یہ سلام ایک زیارت بن کر تیرے نامِ عَمَال میں جائے سب ملکے اسلام مولا مولا حسین موسیقی 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 سب ملکے اسلام علی اللہ علی بنیل اللہ علی حسین وَأَلَىٰ صَحَابَلَ میرا سلامہ ٹوٹی ہوئی قبر ذہرہ مجھے نہیں بتایا جب ٹوٹنے کا نام سنتے ہو تجھے کیا کیا یاد آتا ہے جب زندہ تھی تو پسلیاں توڑے گئے جب دنیا سے چلے گئے تو قبر توڑے گئے پسلیوں کے ٹوٹنے کی داستہ بڑی عجیب ہے اہل وید کے گھرانے میں بڑی پسلیاں توڑی گئے سب سے پہلی پسلی جو ٹوٹی وہ نبی کے جانے کے بعد در و دیوار کے در میں ہاتھ اڑی گئے تب امام حسن ایک زاکر کے خواب میں آتے ہیں فرماتے زاکر تو میرے سارے مذائب بڑھتا ہے لیکن میری اصلی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا رو کے کہتا ہے مولا میں نے تو آپ کے سارے مذائب شیعوں کو سنائے میں نے کہا حسن واحد امام ہے جسے دو مردبہ کفن دیا گیا ایک کفن میں اتنے تیر لگے دوبارہ کفن بدلا گیا میں نے کہا اتنا سا اخت زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آگے میں نے کہا مولا میں نے شیعوں کو بتایا مرد اگر پریشان ہو اپنی پریشانیاں اپنی بیوی کو بتاتا ہے لیکن حسن اتنے مظلوم تھے اپنی بیوی نے زہر پلایا امام نے فرمایا ہے میرے ذاکر یہ میرے مذائب ہیں لیکن میرے اصل مذائب نہیں ہے کا مولا اب خود بتائی ہے فرمایا ذاکر میرے اصل مذائب مدینے میں ہے مدینے کی ایک گلی تھے حسین چھوٹا تھا لیکن میں بڑا تھا بڑے بیٹے کے لیے اس سے بڑے کوئی مصیبت نہیں ہے ایک ایک گلی تھے میں بڑا تھا میری نگاہوں کے سامنے ظالم نے میری اممہ کو تم آتا مارا اللہ یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھائے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میری نظروں کے سامنے میری ماں کو تم آتا مارا گیا ہر وہ مصیبت جو اس گھرانے میں آئی ہے وہ ایک بار نہیں آئی بار بار ریپیٹ ہوئی ہے مجھ سے کسی برادر یا سنت نے کا مولوی صاحب یہ نہیں ہو سکتا رسول کی بیٹی کو کوئی تماشہ مارے رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی جائے نبی زادیاں کی بس لیاں توڑے جائے میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکنا کہ نبی کا چاہنے والا نبی کا کلمہ پڑھنے والا دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے والا کیسے اپنی نبی کو بیٹی کو مارے گا کیسے اس کے چہرے پہ تماشہ مارے گا میں نے کہا ذرا دور نہیں لے جاؤں گا آجا میں تجھے کربلا لے آتا ہو اسی زہرہ کی بیٹی ہے ظالم نے اتنے تماشیں مارے کہ چہرے کی رنگات بدے گئے والا جب اس اہل سنت نے یہ کہا تب میں نے کہا میری جانے امام رضا پہ قربانو کیا چملہ کہا امام رضا نے جیسے محرم کا چاند نظر آیا امام نے اپنا امامہ اتارا قمیس کی بیڑیاں کھولیں پاؤں سے جھوٹے اتارے خاک کو سر پہ ڈالا مدینہ کی بازار میں چلے لگے لوگ جمع ہو گئے فرزند رسول کوئی مر گیا ہے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے روکے کہنے لگے میرا بابا حسین مار گیا میری ماں وہنہ کو مار گیا سننے والے نے بڑا تاجب کیا مولا اتنا وقت گزر گیا لیکن رو ایسے رہو جیسے کل آپ کے جد حسین کو مارا گیا ہو فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے اگر عذا پرانیوں ایسے نہیں منائی جاتی لیکن میں رضا مجبور ہوں اگر میں عذا ایسے نہ مناتا تو جس طرح بھول گیا اس درہ کربلا بھول جاتے والا اگر آج شیعہ جلوس نہ نکالتے دنیا کہتی کربلا میں کوئی حسین شہید نہیں ہوا اگر آج سکینہ کی مضیبت بے نہ روتے دنیا کہتی نبی کی نوازی کو تماتھ نہیں لگے لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اوہ 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 کبھی ظالم کے تو چنہ رنگ نہیں لگیا کبھی ظالم کے تو چنہ رنگ کو لگیا رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مار کرو کسی حیوان کو موں پہ مارنے کی اجازت نہیں اللہ جانے امام زین و لابدین پہ کیا گزری ہوگی جب شمر چار سالہ بچی کو مارتا ہوگا رو رو کے کہتی تھی وہ میرے غریب الوطن بابا وہ میرے تین دن کے پیاسے بابا بابا شمر کا ہاتھ بلا تھا لیکن میرا رخ زار چھوڑا تھا اگر تماث مدینے میں نہ لگتے کبھی کربلا میں نہ لگتے اگر آگ زہرا کے در کو نہ لگائی جاتے کبھی آگ کربلا میں خیموں کو نہ لگائی جاتے اے خدا تجھے واستا امام زمانہ کی روتی ہوئی آنکھوں ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان انسار شریک فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما پروردگارہ ہم سب کو زبان زاکر عطا فرما بدن ساور عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالمتا فرما پروردگارہ ہر حرام سے بچنے کی توفیق نصیف فرما واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرما مومنوں میں الفت محبت احترام ایک دوسرے کے لئے قرار فرما پروردگارہ اس ذکر کو اس گریہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما ہم سب کو آقیبت بخیری نصیف فرما ہمارے مرہومین کے سفر برزک کو آسان فرما بلخص مرہوم محمد دوسین بابو بھائی اور بابو بھائی کے خاندان کے جتنے بھی مرہومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم